مہاراش میں جس طرح سے راجنیتی نے کروٹ لی اس سے صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی لوگ سبہ چناؤں دوہزار چوبیس کے لیے کمر کس چکی ہے عجید پوار کے اچانک پالا بدلتے ہی شرط پوار اور ان کے گڑبندن کے نیتاؤں کو بڑا جھٹکہ لگنے کے ساتھ یہاں کے راجنیتی سمیقرن بھی بدل گئے ہیں عجید پوار اور شندے کے جانے سے وپکش کے کھاتے میں لوگ سبہ کی کتنی سیٹے جا پاتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں صاف ہو جائے گا ان سی پی میں اٹھی بغاوتی سروں کے بیچ میں ان سی پی ودایق اور ان سی پی پرمک شرط پوار کے پوتے روہید پوار نے بھاجپا پر بڑا حملہ بولا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ ای وی ایم کی مرمت شروع ہو چکی ہے دسمبر دوہزار تیئیس میں کرائے جا سکتے ہیں لوگ سبہ کے چناؤ اور روہید پوار جو ہیں وہ بہت مہتوپون کردار ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس میں ایک کردار روہید پوار بھی ہیں آپ میں سے کم لوگ جانتے ہیں لیکن پوتے ہیں شرط پوار کے ان کو پرموٹ کرتے ہیں شرط پوار اور عجید پوار کی ناراضگی کچھ اس بات بھی لے کر رہتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی دو ہی مورچوں پر ویراست چل رہی ہے اجید پوار اور سپریہ سولے تو آپ گلت سوچتے ہیں روہید پوار بھی ایک نام ہے روہید پوار کے دعوے پر راجنیتی گلیاروں میں کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیا دوہزار چوبیس کے بجائے دوہزار تیئیس میں ہی ہو جائے گا لوگ سبہ کا چناؤ کیا کانگریس کے اندر پھوٹ پڑے گی ان سی پی ویدائک اور ان سی پی پرموک شرط پوار کے پوتے روہید پوار نے بھاجپا پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے آگامی چناؤ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سی پی اور شیف سینہ کو توڑنے کی کوشش کی ایسا کرناٹک چناؤ میں بھاجپا کی ہار کے کارن بھرا ہے اور آگے مدیپردیش ہریانہ اور انی راجیوں میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبہ یا راجی چناؤ سے پانچ چھ مہینے پہلے ای وی ایم کی چیکنگ ریپورٹ لی جاتی ہے وہیں چار دن پہلے مہاراش کے کچھ ادھکاریوں کو ای وی ایم کی مرمت اور نرمان شروع کرنے کا نردش دیا گیا ہے یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ دسمبر 2023 میں لوگ سبہ چناؤ کرائے جا سکتے ہیں مہاراش کے پونے میں پترکاروں سے باتچیت میں روہید نے کہا کہ وہ پوری طرح سے ان سی پی پرمک شرط پوار کے ساتھ ہیں گھٹنا کرم پر پتکریہ دیتے ہوئے شرط پوار کے بڑے بھائی اپا صاحب پوار کے پوتے روہید پوار نے کہا ہمیں عجید پوار کے بی جے پی سے ہاتھ ملانے کی کوئی بھنک تک نہیں تھی لیکن اس بات کا اندازہ ضرور تھا کہ بی جے پی ان سی پی کو توڑنے پر اتار ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کیا میرے جیسے لوگوں نے کر دی غلطی روہید نے کہا حالانکہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ کیا میرے جیسے لوگوں نے راجنیتی میں قدم رکھ کر غلطی کر دی عجید پوار کے قدم کے بارے میں پوچھے جانے پر روہید نے کہا کہ وہ ان کے پتی بھاونات مک لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے چاچا ہیں انہوں نے کہا عجید پوار نے ویپتگت اس طر پر میری مدد کی ہے حالانکہ راجنیتی کے روپ سے ہم پارٹی پرمک شرط پوار کے ساتھ ہیں روہید نے یہ بھی کہا کہ شکتی پریقشن کی باری آئے گی تو شرط پوار کو جنتہ کے نیتہ کے روپ میں زیادہ سویکاریتہ حاصل ہوگی عجید پوار سمیت نو این سی پی نیتاؤں کے شندے نیت سرکار میں شامل ہونے کے گھٹنا کرم اور بھوشے کی رن نیتی پر چرچہ کے لیے شرط پوار نے پانچ جولائی کو ممبئی میں ایک بیٹھک بلائی ہے روہید پوار نے کہا راجی کا سنگرش اور دھرتا سے اس کا سامنا کرنے کا اتحاس رہا ہے ہم ایسا کرنا جاری رکھیں گے ایسا کانگریس میں بھی ہو سکتا ہے روہید نے یہ بھی کہا ہے دعویٰ ہے ان کا جو لوگ پنس کھوکے ایک دم کھوکے پنس کھوکے پچاس کھوکے کا جو چل رہا تھا مراتھی میں کہ تانے کے ساتھ ستاروڑ گڑ بندن پر حملہ بولتے تھے وہ اب راجی سرکار میں شامل ہو گئے ہیں شیو سینا اور ان سی پی کے ساتھ جو ہوا وہ کانگریس میں بھی ہو سکتا ہے شندے اور عویباجیت شیو سینا کے 49 انعے ویدھائکوں نے پچھلے سال جون میں ادھو تھاگرے کے خلاب بغاوت کر دی تھی جس سے راجی میں ان کے نترت والی مہا وکاس اگاڑی سرکار گر گئی تھی اب روہید پوار کے اس دعوے کو کیوں گمدیرتا سے لینا چاہیے سمجھنے جیسی بات ہے دراصل مہاراش کی سیاست نے ایک دم سے کروٹ لیے ایک طرف مہا وکاس اگاڑی خود کو مضبوط کرنے کے پریاست کر رہی تھی دکھائی بھی پڑھ رہا تھا کہ مہا وکاس اگاڑی بی جے پی کو ایک کڑی چنوٹی دیتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بی جے پی بنام سارے دل مہاراش میں دکھائی دے رہے تھے وہی پریوک جو بیہار میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن اس پریوک کو وفل کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیویندر فرنبیس جب پہلے شیو سینا میں بڑی پھوٹ ہو گئی اس کے بعد میں ان سی پی میں یہ بڑی پھوٹ ہو گئی ہے اب اجید پوار آ گئے ان کو بھی مکہ منتری بنا دیا گیا ہے کل ملا کر یہاں بی جے پی کی ران نیتی بہت اسپشٹ ہے روید پوار دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات صرف پارٹیوں کے پھوٹ تک نہیں ہے بی جے پی جلد سے جلد چناؤ کرانے کی تیاری میں ہیں بہت ممکن ہے ان کے دعویٰ کے انسار تو جو آپ ویدان سبا چناؤ دیکھیں گے حالانکہ کئی ایکسپرٹ اس بات کو کہہ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے وینود اگنیوتری ورشت و پترکار میرے ساتھ ہی اسی سٹوڈیو میں موجود تھے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کا اندازہ ہے کہ جلدی چناؤ کروائے جا سکتے ہیں حالانکہ جلدی چناؤ کب ہوں گے اگلے سال مارچ تک ہو سکتے ہیں یا دسمبر میں ہو جائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بہت لوگوں کے مند میں آتا ہے کہ پہلے رام مندر کے لوکارپن کی بات کئی جاری ہے اس کے بعد چناؤ ہوگا اس کے ماحول کو انکیش کرے گی بی جے پی ہے اس لیے رام مندر کے لوکارپن سے پہلے چناؤ ہو اس کی کم امیدیں ہیں کئی ایکسپرٹ یہ بھی مانتے ہیں تو دوسری طرح روہیت پوار نے جو کہا ہے وہ اس سمی کرن کو بھی بتاتا ہے کہ چاہے مہراشت ہو چاہے بیہار ہو یا انہے جگہوں کی راجنیتی ہے جس تیزی سے وپکشی ایک جڑتا کے پریاست کیے جا رہے ہیں اور ابھی جو بکھراؤ دیکھنے کو مل رہا اس کا فائدہ ضرور بی جے پی اٹھانا چاہے گی اور ابھی مفید سمی لگ رہا ہے یدی یہ وپکشی ایک جڑتا جس طریقے سے جاتی دکھائی دے رہی تھی ویسے جاتی ہے تو کئی جگہوں پر بی جے پی کو نقصان ہو سکتا اور وہ پچھلے پردرشن کو نہ دھورا پائے اس لیے ان دعووں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چناؤ جلدی ہو جائیں جو روحیت پوار کا دعویٰ ہے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشبکش نربی نرندر